السلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں جس لشکر کو تم نے فصیل کے اوپر متعین کیا ہوا ہے اسے بلکل مستعید رکھنا فصیل کے اوپر روشنیوں کا بہترین احتمام کیا جائے تیروں کے ڈھیر لگا دیا جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رات کی تاریخی میں رسوں کی سیڑیوں سے منگول فصیل پر چڑھنے کی کوشش کریں اور آج جو ہم نے انہیں نقصان پہنچایا ہے اس کا انتقام لینے کی کوشش کریں ویسے مجھے امید ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے اس لیے کہ ایک تو منگول سپاہی تھکے ہوئے ہیں دوسرے انہیں خدشہ ہوگا کہ ایسا کر کے کہیں وہ اپنے لیے مزید نقصان کا باعث نہ بن جائیں سب نے اس کے ساتھ اتفاق کیا تھا اس کے بعد سب مل کر اپنے زخمی ہونے والے لشکریوں کی دیکھ پال کرنے لگے تھے سمرقند سے باہر ہونے والے اس ٹکراؤ کے نتیجے میں چنگیز خان نے اپنے سارے سالاروں کو اپنے خیمے میں طلب کر لیا تھا اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بیٹا تولی خان بھی تھا خیمے میں آنے والوں میں اولون کے علاوہ تائچوت قبیلے کا سردار برغا خان بھی شامل تھا چنگیز خان کے کہنے پر جب سب اس کے سامنے بیٹھ گئے تب انتہائی دکھ برے انداز میں چنگیز خان نے گفتگو کا آغاز گیا اور کہنے لگا یہ جو سمرقند کے لشکر کے ساتھ ہمارا ٹکرا ہوا ہے یہ یقینا ہماری امیدوں کے سراسر خلاف ہے میں نہیں جانتا کون سمرقند کے ان لشکریوں کی کمانداری کر رہا ہے لیکن جو بھی ہے وہ انتہائی باکمال اور انتہائی آلہ ہنر رکھنے والا کوئی سالار ہے میں سمجھتا تھا کہ وہ شہر سے باہر نکل کر مقابلہ نہیں کرے گا شہر میں ہی محسور رہے گا اور شہر کا دفاع کرتا رہے گا لیکن اس نے بڑی حمت اور جرت کا مظاہرہ کیا ہمارے اتنے بڑے لشکر کو سامنے رکھتے ہوئے وہ گرد کے گھونگٹ میں چھپے کڑوے لمحوں کے توفان بے تحریک دکھ پھیلاتے آگ اور خون کے سیلاب کی طرح شہر سے نکلا اور غموں کی شدت بڑھاتے قضاء اور مرک کے رہبر کی طرح ہم سے ٹکرا گیا اس نے ہمیں نقصان بھی بہت پہنچایا ہمارے انگینت فلشکریوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اپنی اس مہم کو کامیابی سے ہم کنار کر کے واپس شہر میں چلا گیا میں اس کی اس حمت اس کی اس جمع مردی اس کے اس جذبے سے یقیناً متاثر ہوا ہوں میں سمجھتا ہوں ایسے ہی سالار رسیلے گیتوں میں پیلی روتوں کا زہر اور جذبوں کی لطافت میں کڑے ویران موسموں کا عذاب بن کر داخل ہو جاتے ہیں اب ہمیں اس سے مطالب پہ کی نسبت زیادہ محتاط رہنا ہوگا آج اس نے ہمیں جو نقصان پہنچایا ہے آنے والے دنوں میں ہمیں اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی انتہائی آزمودہ اور جنگ کی آلہ تربیت رکھنے والا سالار ہے جس نے ایسی ہمت اور جرت سے ہم پر حملہ کیا اور ہمیں ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچایا چنگیز خان جب خاموش ہوا تب قراجہ بولا اور کہنے لگا خان آزم مسلمانوں کے سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کے تین ایسے سالار ہیں جن کا شمار انتہائی تربیت یافتہ سالاروں میں کیا جاتا ہے ان میں پہلے نمبر پر تو نظام الدین ہے جیسے خوارزم شاہ نے فخر الملک کا خطاب دے رکھا ہے دوسرے نمبر پر عارض زوزنی ہے جیسے زیادہ الملک اور تیسرے نمبر کا سالار عمر کافی ہے جیسے مجیر الملک کہہ کر پکارتے ہیں اور یہ مجیر الملک تو پکی بات ہے اس وقت خوارزم شاہ کے ساتھ ہے میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہاں سمرقند میں جہاں ہم پر ضربیں لگا کر ہمیں نقصان پہنچایا گیا ہے دو سالار ہو سکتے ہیں ایک نظام الدین اور دوسرا عارض زوزنی قراجہ جب خاموش ہوا تب اولون بولی اور چنگیز خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی خان آزم قراجہ کا کہنا درست ہے میرے خیال میں یہاں ہمارا جو ٹکراؤ ہوا ہے اور اس ٹکراؤ میں جس شخص نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے یہ یقینا نظام الدین ہی ہو سکتا ہے خان آزم آپ نے جو لشکر مجھے مہیا کیا ہے اسے لے کر اب میں ایک نئے انداز میں برغا خان کے ساتھ اس نظام الدین کے خلاف فرقت میں آؤں گی اور اس سے ایک نہ ایک روز اپنے چچازاد بھائی اور بوش کی قتل کا انتقام ضرور لوں گی اولون کی اس گفتگو پر چنگیز خان نے خوشی کا اظہار کیا اس کے بعد چنگیز خان اٹھ کڑا ہوا اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا میں نے کچھ لوگوں کو زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے پر مقرر کیا تھا آؤ ان کا جائزہ لے لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی سب چنگیز خان کے ساتھ اٹھ کر باہر نکل گئے دوسرے روز نظام الدین نے پھر جنگ کی تیاری شروع کی صبح صبح رہی اس نے آرز زوزنی الباز خان بالا خان اور الب خان کو اپنے پاس پلا لیا تھا پھر اس نے الب خان کو مخاطب کیا اور کہنے لگا الب خان میرے بھائی منگول ہم مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا کری اور قابل نفرت کھیل کھیل رہے ہیں جس شہر کو بھی فتح کرتے ہیں اس شہر کے نوجوانوں کو اپنے لشکر میں شامل کرتے ہیں اور جب ان کا ٹکراؤ ہم سے ہوتا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہی آگے رکھتے ہیں تاکہ وہ ہم سے جنگ کریں اور خود پیچھے رہ کر تماشا دیکھتے ہیں میرے عزیز بھائی گزشتہ دنوں جو ہمارا ٹکراؤ منگولوں کے ساتھ ہوا تھا اللہ کا شکر ہے کہ جس حصے پر ہم حملہ آور ہوئے اس حصے میں منگول ہی منگول تھے اور منگول ہی ہمارے ہاتھ ہمارے گئے آج ہم پھر شہر سے باہر نکل کر ٹکراتے ہیں تو یاد رکھنا جنگیز خان بڑا نفرت انگیز انسان ہے کل جو اس کے لشکر کا نقصان ہوا اس کی تلافی کرنے کے لیے آج وہ منگولوں کو آگے نہیں رکھے گا مسلمانوں کو اگلی صف میں لائے گا تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں اور دونوں جانب سے مسلمانوں کا ہی نقصان ہو ان سارے خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے فصیل پر چڑھتے ہیں ایک برج میں کھڑے ہو کر پہلے چنگیز خان کے لشکر کا جائزہ لیتے ہیں جس سمت چنگیز خان نے مسلمانوں کو رکھا ہوگا اس سمت سے ہم حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ اس سمت ٹکرائیں گے جس سمت منگول ہوں گے میں چاہتا ہوں ہم مسلمان آپس میں ٹکراتے ہوئے اپنا نقصان نہ کریں عارض زوزنی الباز خان بالا خان اور علب خان شاروں نے نظام الدین کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا پھر پانچوں پانچوں اٹھ کھڑے ہوئے شہر کی فصیل کے اوپر چڑھے اور ایک برج کے اندر کھڑے ہو کر چنگیز خان کے لشکر کا جائزہ لینے لگے چنگیز خان کا لشکر حد نگاہ تک پھیلا ہوا تھا سر ہی سر نظر آ رہے تھے کچھ دیر تک مختلف برجوں میں جا کر چنگیز خان کے لشکر کا جائزہ لینے کے بعد آخر ایک برج میں رکھ کر نظام الدین اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے بھائیو کل ہم شہر پناہ کے مشرقی دروازے سے نکل کر منگولوں پر حملہ آور ہوئے تھے اور آج مشرقی اور شمالی دروازوں پر مسلمان ہیں مغربی دروازہ خالی ہے جنوب کی سمت بہرحال منگول ہے لہٰذا ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر تک ہم شہر پناہ کے جنوبی دروازے سے نکلیں گے اور منگولوں پر ضرب لگائیں گے نظام الدین کے چاروں سالاروں نے اس سے اتفاق کیا لہٰذا وہ فصیل سے نیچے اتر گئے اس کے بعد نظام الدین عارض زوزنی الباز خان اور بالا خان اپنے لشکروں کو لے کر شہر پناہ کے جنوبی دروازے سے نکلے پہلے کی طرح الب خان لشکر کے ایک حصے کے ساتھ فصیل کے اوپر حفاظت کی خاطر رہا شہر سے نکلتے ہی نظام الدین نے پورے لشکر کو ایک ساتھ رکھا پھر وہ منگولوں پر لبوں پر سلگاہٹ نبزوں میں جمود سینوں میں انقلاب آنکھوں میں زہریلے خواب دلوں میں اندھے بیچو تاب بدن میں کپ کپاہٹ جذبوں میں اکتاہٹ اور روح میں ناس بھردینے والے کڑے لمحوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا جوابی کا روائی کرتے ہوئے منگول بھی نظام الدین کے لشکر پر بے توقیر جذبوں سلکتے دائروں خواب کے ویرانوں میں راستوں کو پامال کرتے آوارہ مزاج جھکڑوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے ایک بار پھر سمرقند کے باہر موت بھیانک سہرائی پیاس بن کر بدنوں کی دھجیاں اڑانے لگی تھی ہر کوئی لو کے ہولناک تھپیڑوں بے آبروئی کی آندھیوں بربادی کی علامتوں ستم کی برساد کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے اپنی کامیابی اپنی فتح مندی کا در کھولنے کی کوشش میں لگ گیا تھا بہرحال نظام الدین آرزوزنی الباز خان بالا خان اور الب خان بڑی جررت مندی دلیری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لگاتار پانچ روز تک منگولوں پر شدید ضربیں لگاتے ان کی تعداد کم کرتے اس دوران شہر کے کچھ لوگ اس محاصرے اور جنگوں کے وجہ سے تنگ آ گئے اور انہوں نے نظام الدین اور دوسرے سالاروں کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ منگولوں کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے اور صلح کرنے کے بعد شہر پناہ کے دروازے کھول کر شہریوں کو محفوظ کر لینا شاہیے لیکن شہر کا ایک طبقہ اس کے خلاف تھا اس لیے کہ بخارہ کی حالت جو ہوئی تھی وہ ساری ان کے سامنے تھی لہٰذا وہ کسی بھی صورت منگولوں کے ساتھ صلح کی گفتگو کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ نظام الدین کے ہم نواہ ہو کر منگولوں کے ساتھ لگاتار جنگ کرنے پر اپنی آمادگی کا اظہار کرنے لگے تھے پانچمیں روز جس وقت نظام الدین چنگیز خان کے ساتھ گمسان کی جنگ میں مصروف تھا اور جنگ کا نتیجہ ابھی سامنے نہیں آیا تھا اس لیے کہ اس روز نظام الدین اس جنگ کو انجام تک لے جانے کے لیے طلاح ہوا تھا اور ہر صورت میں سمرقند کو منگولوں سے محفوظ کرنے کے در پہ تھا کہ اہل سمرقند کی بدقسمتی جس وقت نظام الدین اپنے سالاروں کے ساتھ منگولوں کے خلاف بری طرح جنگ میں مصروف تھا شہر کے کچھ لوگوں نے شہر پناہ کے دروازے کھول دئیے اس لیے کہ انہوں نے خفیہ طور پر چنگیز خان سے صلح کی بات کر لی تھی اور جب شہر کے دروازے کھلے اور منگول شہر میں داخل ہونا شروع ہوئے تب نظام الدین اپنے سالاروں اور اپنے لشکر کو لے کر سمرقند کے قلے میں محسور ہو گیا جس وقت منگول شہر میں داخل ہونے کے بعد لوٹ مار کا بازار گرم کر رہے تھے اولون اور برغہ خان ایک جگہ اکٹھے ہوئے اولون بڑی پریشان اور فکرمند تھی ویسی ہی حالت برغہ خان کی بھی تھی دونوں جب ایک دوسرے کے قریب ہوئے تب بے پناہ دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اولون کہنے لگی اب ہمارے سامنے سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ کوشان خان سمرقند کے قلے میں محسور ہو گیا ہے سمرقند شہر کے لوگوں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا جس وقت وہ گمسان کی جنگ میں مصروف تھا انہوں نے اس کے پیچھے چنگیز خان سے صلح صفائی کی گفتگو کر کے شہر پناہ کے دروازے کھول دیئے جس کے نتیجے میں اسے سمرقند کے قلے میں محسور ہونا پڑا اس سے پہلے جب وہ سمرقند شہر میں محسور ہوا تھا میں اس کی طرف سے کسی حد تک مطمئن تھی اور جب اس نے بڑے جانبازانہ اور دلیرانہ انداز میں ہمارے لشکر پر حملہ آور ہو کر ہمارے لشکر کو بے پناہ نقصان پہنچایا تھا اس وقت میں حسل بلند ہو گئے تھے کہ کوشان خان کسی بھی صورت چنگیز خان کے سامنے خم نہیں ہوگا اور سمرقند شہر اسے فتح نہیں کرنے دے گا لیکن اس وقت جب وہ جنگ میں بری طرح مصروف تھا اہل شہر کا چنگیز خان کے ساتھ صلاح کر کے شہر کے دروازے کھول دینا گویا کوشان خان کی پیٹ میں خنجر گھوب نینے کے مترادف تھا میں سمجھتی ہوں اس موقع پر کوشان خان سے ایک غلطی ہوئی یہاں تک کہنے کے بعد علون جب رکی تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے برغہ خان نے پوچھ لیا میری بہن کیسی غلطی علون پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی کوشان خان کو جب یہ خبر ہوئی کہ اہل شہر نے شہر پناہ کے دروازے کھول دیئے ہیں تو اسے شہر میں داخل ہو کر قلے میں محسور نہیں ہونا شاہیے تھا بلکہ اپنے لشکر کو لے کر یہاں سے بھاگ جانا شاہیے تھا اسی میں اس کی حفاظت اسی میں اس کا تحفظ اور اسی میں اس کی بہتری اور آسودگی تھی لیکن میں سمجھتی ہوں قلے میں محسور ہو کر اس نے غلطی کیے جواب میں برغہ خان مسکر آیا اور کہنے لگا میری بہن وہ ایک سالار ہے سالار بھی ایسا جس پر اس کا سلطان فخر کرتا ہے سلطان نے سمرقند کی شہر کی حفاظت کی ذمہ داری اس کی لگائی تھی میرے خیال میں وہ اس امید پر قلے میں محسور ہوا ہے ایک پھر کوشش کر کے دیکھ لے کہ شاید وہ چنگیز خان کو پسپا کر کے سمرقند شہر کو اس نازل ہونے والی تباہی سے بچا سکے لمحہ بھر کے لیے اولون کی گردن جھو گئے پھر وہ دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو لیکن اس کا اس طرح قلے میں محسور ہو جانا میرے لیے بڑے دکھ کا باعث ہے مجھے ہر وقت اس کی خیریت اور اس کے تحفظ کی فکر لگی رہے گی اب ہم نے یہ بھی سوچنا ہے برغہ خان میرے بھائی کہ کس طرح اس کی حفاظت کا سامان کیا جائے جواب میں برغہ خان کہنے لگا میری بہن چپ اور خاموش رہو دیکھتے ہیں کہ آنے والے حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں اولون نے برغہ خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا نحاظہ دونوں سمرقند شہر میں داخل ہونے لگے تھے اچانک ایک توفان اٹھا اور چنگیز خان اور اس کے سارے سالار اور منگول دنگ رہ گئے تھے اس لیے کہ اچانک قلے کا بڑا دروازہ کھلا اور نظام الدین، آریززوزنی، الباز خان، الب خان اور بالا خان اپنے لشکر کے ساتھ تازہ سفر کو ترستی منجم دزیست میں عزم مفقود، زبان کو گنگ اور پاؤں کو شکستہ کرتے آہوں کے لہراتے بھمر، خوابوں کے پردوں پر پرواز کرتی شرق و غرب میں پھیلتی اندھی کالی راتوں میں اُبلتے غزب کی طرح نکلے پورے لشکر کی کمانداری نظام الدین کر رہا تھا چنانچہ سامنے آنے والے منگولوں پر در احساس پر موت کی دستک دیتے مسلسل عذاب لمحوں قلب کے آنگنوں میں تن مند کو گھائل کرتی دک کی اندی گھاتوں، ہر لمحے قیامت، ہر سانس کو عذیت بناتے موت کے شبخون کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے آگے بڑھنے لگا جوابی کا روائی کرتے ہوئے منگول بھی نظام الدین اور اس کے لشکر پر بغض کے تاجروں اور تاثب کے سوداگروں خواب عذاب داستانوں اور قضا کے گرداب طوفان کے دروازوں پر دستک دیتی سنگریزوں کی بارش کی طرح ٹوٹ پڑے تھے لیکن نظام الدین اور اس کے ساتھی سالار اپنے لشکر کو لے کر مار دھاڑ کرتے ہوئے منگولوں کے اندر سے گزر کر اس شہرہ کی طرف ہو لیے جو وہاں سے خوراسان کی طرف جاتی تھی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے چنگیز خان غضبناک ہو گیا تھا چنانچہ فوراں اس نے اپنے لشکر کے ایک حصے کو تاقب میں لگا دیا تاقب کرنے والے لشکر کے آگے آگے نظام الدین اپنے لشکر کو لے کر لگ بھگ پانچ سے سات میل تک بھاگتا رہا پھر وہ اچانک مڑا تاقب کرنے والے لشکر پر وہ جلستے ریگستانوں کی کیفیت میں نفس کو بیکل کرتی مرگ بدوش ساتھوں خوشیوں کی اڑانوں سے محروم کرتے حبس کے قہرمان موسموں شریعانوں میں لہو کی کھولن رگ رگ میں برق دوڑاتی خونی رتوں کی یلغار کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا اپنے پہلے ہی حملے میں نظام الدین علب خان اور اس کے ساتھیوں نے قہرمانیت کی وسیع ہوتی خلیج اور غیظ و غضب کی تغیانیوں کی طرح منگولوں پر چھانا شروع کر دیا اور ان کا قتل عام شروع کر دیا نظام الدین اور اس کے سالار پہلے ہی غصے اور غضب ناکی میں خونخار ہو رہے تھے لہٰذا انہوں نے بڑی تیزی سے منگولوں کے لیے زندگی کی دشواریاں، موت کے خد و خال، آنکھوں کی بصیرت میں خوف بھرے اندھیروں کے اوہام کھڑے کرنے شروع کر دیا تھے تاقب کرنے والوں کی اکثریت کو جب انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تو بچنے والے اپنی جانیں محفوظ کرنے کے لیے شکست قبول کرتے ہوئے واپس سمرقند کی طرف بھاگ گئے جبکہ اپنے لشکر کو پکر نظام الدین بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا جب شکست خردہ لشکری واپس گئے اور چنگیز خان کو ان کی ناکامی اور اپنے لشکر کی اکثریت کے موت کے گھاٹ اتر جانے کے خبر سنائی گئی تب چنگیز خان دکھ اور افسردگی کا شکار ہو گیا تھا اس وقت وہ اپنے لشکر کے بیچ میں کھڑا زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا اس کے سالار بھی اس کے ساتھ تھے کچھ دیر وہ خاموش رہا پھر خلاوں میں گھرتے ہوئے کہنے لگا مسلمانوں کا یہ سالار بھی ایک عجیب ہولا اور ناقابل تسخیر دعا ہے یہ کیا کالے تمدن کی عذاب وحشت برے خوابوں کی طرح قلعے سے نکلا سانسوں کے خودکار عمل میں روح اور بدن کا اختلاف کھڑا کرتے ہوئے سلطے لمحوں کی طرح ہمارے بیچ سے گزر کر اپنا آپ محفوظ کر کے اپنے لشکر کو بھی بچا کے نکل گیا اور ہم نے اس کے پیچھے تاقب کے لیے ایک لشکر رہایا تو اسے بھی تحس نحس کر کے رکھ دیا ایسے ہی سالار اپنی آن کی عظمتوں کی حفاظت کرتے ہیں ایسے ہی جنگ جو جرت کے بے محیط گمبد اور شجاعت کے اجالوں کے نقیب بن کر نمودار ہوتے ہیں میں دوسری بار اس سالار کی عسکری ہنرمندی سے متاثر ہوا ہوں کاش یہ میرے پاس ہوتا تو میں اسے نقصان نہ ہنچاتا بلکہ اپنے لشکر میں شامل کر کے اس سے وہ کام لیتا تو شاید علاودین خوارزمشاہ اس سے نہیں لے سکا سمرقند کے لیے لڑی جانے والی اس جنگ کو مررخین اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں سمرقند پہنچ کر چنگیز خان نے قلعے کے مورچے فصیل شہر اور خندق وغیرہ کا بنظر غیر معاینہ کیا چونکہ اسے سلطان علاودین کے بھاگ جانے کی اطلاع مل چکی تھی اس لیے اس نے اپنے دو سالاروں کو ایک لشکر دے کر سلطان علاودین خوارزمشاہ کے تاقب میں بھی روانہ کیا تیسرے روز مسلمانوں کا لشکر شہر سے نکلا منگولوں پر حملہ آور ہوا شام تک ہولناک جنگ ہوتی رہی جس میں دونوں طرف سپاہ کی کافی تعداد ماری گئی دوسرے دن چنگیز خان نے سارے لشکر کی کمانداری اپنے ہاتھ ملے کر شہر پر حملہ کر دیا دباؤ کا یہ عالم تھا کہ ہر چند اہل شہر نے باہر نکل کر منگولوں پر حملہ کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے منگول لشکری جان توڑ کر لڑے اس دوران اہل شہر حسلہار بیٹھے کچھ لوگ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ منگولوں سے مسالحت کے لیے بات کی جائے لیکن چونکہ اہل بخارہ کی حالت ذات کا لوگوں کو علم ہو چکا تھا اس لیے ہوشمند طبقہ مسالحت کے خلاف تھا اختلاف رائے نے ایسی صورت اختیار کر لی کہ خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو گیا پانچ میں دن جب لڑائی پوری شدت سے جاری تھی سمرقند کے شیخ الاسلام قاضی شہر اور کچھ علماء و فضلات چھپ چھپا کر شہر سے نکلے اور چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہوئے چنگیز خان نے ان کی بڑی آو بغت کی اور عام معافی کا وعدہ کیا اسی رات کو نماز عشاء کے بعد شہر کے دروازے کھول دیئے گئے منگول لشکر نے شہر میں داخل ہوتے ہی تمام حفاظتی انتظامات فصیل شہر اور مرچے وغیرہ گرا دیئے بادزاں عراقین وفد اور ان کے لواحقین کے علاوہ جن کی تعداد پچاس ہزار کے لگ بھگ بنتی تھی تمام اہل شہر کو قتل کر دیا گیا قلے کی حفاظت چنگیز خان نے اپنے لشکر کے سپرد کی قلے کے اندر جو مسلمانوں کا لشکر تھا جب اس نے دیکھا اب وہ مکمل طور پر منگولوں کے رحم و کرم پر ہیں بچاؤ کی کوئی صورت نہیں رہی تو موقع پا کر قلے سے نکلا اور منگولوں سے لڑتا بھیڑتا ان کے حلقے سے نکل گیا اور سلطانی لشکر سے جالنے کے لیے خوراسان کو چل دیا دوسرے دن قلے کی ایک دیوار بھی گرا دی گئی قریباً ایک ہزار باشندگان شہر نے بھاگ کر خانہ خودہ میں پناہ لی مگر ظالموں نے اسے بھی آگ لگا دی چنانچہ تمام پناہ گزین جل کر شہید ہو گئے اس طرح تیس ہزار سپاہی جن میں سے کچھ ترک تھے کچھ دوسرے ماں اپنے سرداروں کے قتل کر دیے گئے حضب معمول یہاں بھی تمام نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کر لیا گیا کاریگر اور دستکار الہدہ کر لیا گیا باقی باندہ باشندگان شہر کو اس شرط پر معافی دی گئی کہ وہ سالانہ دو لاکھ دینار بطور ٹیکس ادا کیا کریں گے یہ ہولناک واقعہ ربی الاول 618 حجری بمطابق مئی 1222 عیسوی کو پیش آیا سمرقن سے نکل کر بڑی تیزی اور برقرفتاری کے ساتھ نظام الدین اور آرز زوزنی اور ان کے ساتھ البخان الباز خان اور بالا خان خوراسان کی سرزمینوں میں اس جگہ پہنچے جہاں سلطان علاودین خوارزم شاہ اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیا ہوئے تھا سلطان کو نظام الدین اور آرز زوزنی کے ساتھ البان الباز خان اور بالا خان کی آمد سے بھی مطلع کر دیا گیا تھا تب سلطان نے ان پانچوں کو طلب کر لیا نظام الدین جب اپنے چاروں ساتھیوں کے ساتھ سلطان کے بڑے خیمے میں داخل ہوا تو اس وقت سلطان کے پاس پہلے سے سلطان کا بڑا بیٹا جلال الدین، نظام الدین اور آرز زوزنی کے بعد بڑا سالار عمر کافی بیٹھے ہوئے تھے سلطان کے سامنے جا کر نظام الدین کھڑا ہو گیا بیٹھا نہیں اس کی طرف دیکھتے ہوئے الب خان، الباز خان اور بالا خان بھی کھڑے رہے اس موقع پر سلطان کا بیٹا جلال الدین عجیب انداز میں ان پانچوں کی طرف دیکھے جا رہا تھا اور کبھی کبھی اس کی نگاہیں اپنے باب علا الدین پر بھی جم جاتی تھی کہ شاید وہ ان پانچوں کو بیٹھنے کے لیے کہے کچھ دیر ایسی ہی خاموشی رہی یہاں تک کہ نظام الدین بولا اور کہنے لگا سلطان محترم نظام الدین یہی تک کہنے پایا تھا کہ تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے خوارزم شاہ کہنے لگا پہلے بیٹھ جاؤ پھر سکون کے ساتھ مجھ سے گفتگو کرو میرے پاس سمرقند کی خبریں پہنچ چکی ہیں تم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ سمرقند کا دفاع کرتا لیکن تمہارے پاس جو لشکر تھا مقصد نہیں تھا کہ تم چنگیز خان کو شکست دو مقصد یہ تھا کہ اس کی پیش قدمی کسی قدر روک کر اس کے آگے بڑھنے کی رفتار کم کر دی جائے اتنی دیر تک ہو سکتا ہے کہ ہماری مملکت میں کوئی تبدیلی اور انقلاب آئے اور ہم چنگیز خان کو مار بکانے میں کامیاب ہو جائیں گو سلطان نے نظام الدین کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا لیکن نظام الدین کھڑا رہا اس کی طرف دیکھتے ہوئے آرز زوزنی علپ خان بالا خان اور الباز خان بھی کھڑے رہے پھر ایک دم نظام الدین نے سلطان علا الدین کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے اور منت کرنے کے انداز میں کہنے لگا سلطان محترم میری آپ سے گزارش ہے کہ جس قدر آپ کے پاس لشکر یہاں موجود ہے آپ اس کے ساتھ ایک بار خم ٹھونک کر چنگیز خان کے سامنے آئے لشکر کا ایک حصہ محترم جلال الدین کے حوالے کر دیں عمر کافی کو اس کا نائب مقرر کریں لشکر کا دوسرا حصہ میرے حوالے کریں میرے ساتھ علپ خان کو رکھ دیں لشکر کا تیسرا حصہ آرز زوزنی کی مانداری میں دے دیں اور بالا خان کو اس کا نائب مقرر کر دیں الباز خان کے تحت ایک چھوٹا لشکر رکھا جائے جو اپنے پڑاؤ کی حفاظت کریں سلطان محترم اس ترتیب کے ساتھ اگر ہم چنگیز خان کے سامنے جاتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چنگیز خان کتنا بھی زور لگا لے ہم اسے بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے سلطان محترم اب بھلے اس جنگ میں حصہ نہ لیں جہاں آپ نے قیام کیا ہوا ہے اپنا قیام یہی رکھیں گو چنگیز خان نے اپنے ایک سالار صوبدائی کو لشکر دے کر آپ کے تعقب میں بھیجا ہوا ہے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس صوبدائی کا ہم بندوبست کر لیں گے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط پر ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان